پاکستان کی سیاسیت کے اندر اگر اس وقت کو بیانیاں ہے تو وہ یہ کہ اقتدار میں کیسے آنا ہے میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت خود کو یا ان کی جماعت خود کو اقتدار کے بہت قریب سمجھتی ہے پاکستان مسلمکستان مسلم لیگ نون ایونچولی ووٹر کے پاس کیا بیانیاں لے کر جائے گی میاں نواز شریف صاحب نے آج یہ دوسری مرتبہ جی ہاں دوسری دفعہ اس کا ذکر کیا ہے اور ذکر کیا ہے ان زیادتیوں کا جو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ کی گئیں کیا مسلم لیگ نون کے لیے انتخابات میں جیت کا واحد ذریعہ یہی بیانیاں ہے یعنی بتانا لوگوں کو کہ وہ زیادتیاں جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئیں جن لوگوں کی طرف سے کی گئیں جن طاقتوں کی طرف سے کی گئیں ان کا احتساب ہونا چاہیے ان سے سوال بھی پوچھا جانا چاہیے لیکن اس ملک کی سیاسی تاریخ اگر دیکھی جائے تو سوال صرف سیاست دانوں سے ہی پوچھے جاتے ہیں جواب تلبی صرف سیاست دانوں کی ہی ہوتی ہے طاقتور شخصیات مقتدر حلقے کبھی جواب دیتے نہیں اور اگر کوئی جواب زیادہ مانگے تو اس کو جواب کی جگہ کچھ اور مل جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ دوسری مرتبہ ہے جب میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے تین مہینے کے اندر یہ گفتگو فرمائی ہے آج جو انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو بات درست ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو چور کہتے رہے آج خود کٹیرے میں ہے اور ان کو جواب دینا پڑا ہے لیکن اس کے اندر صرف سابق حکومت نہیں بلکہ اس حکومت کو لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں میاں نواز شریف صاحب نے آج تو یہ کہہ دیا لیکن آج جو گفتگو فرمائی ہے اس کے اندر کچھ باتوں کے اندر تبدیلی تھی آج بھی بات احتساب کی اور جواب کی ہو رہی تھی لیکن شاید وہ سٹرنٹ یا وہ گسٹو یا وہ جو پیشن تھا اس کی تھوڑی سی کمی تھی جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے ظاہر کی جب انہوں نے تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے لندن میں اپنے پاکستان آنے سے پہلے گفتگو کی اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی سنی دی بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو قوم کو وہ کون ہیں کبھی ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا شکلیں ہمارے سامنے ہیں وہ چہریں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کریں میرا اور آپ کا تو ایک منٹ میں احتساب ہوتا ہے چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے منڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں اور کون پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں حالاکار ساکر مسار ہیں خوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الاحسن ہے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے بلکل پہنچیں گے ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے نا وہ بلکل بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں ان لوگوں کو سپیر کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا یہ وہ گفتگو ہے جس کے بعد شہواز شریف صاحب جنہوں نے خود فرمایا کہ وہ دوڑے دوڑے جہاز پر واپس لندن چلے لندن چلے گئے اپنے دو دن کے بعد ہی کیونکہ اس کے بعد جو شاک ویوز آئیں انہوں نے پاکستان مسلمی نون کو حیران اور پریشان دونوں کر دیا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب سے خاکسار کی ملاقات بھی ہوئی جس کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکال لانے کہ میاں نواز شریف صاحب جہاں دو ہزار سترہ میں کھڑے تھے اب بھی وہیں پر ہیں اور خود پر ہوئی تمام تر زیادتیوں کا حساب چاہتے ہیں اور جواب بھی مانگ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں یہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جہاں جناب عمران خان جو کہ اس وقت پابندے سلاسل میں ہے پارٹی چیئرمنشپ ان سے جا چکی ہے جماعت ان کی جو نظر آتی ہے وہ گراؤن پر بڑی مضبوط ہے لیکن نئے چیئرمن کی موجودکی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کیا ہے الیکشن کے اندر کچھ کر پائے گی کیا ان پر ہاتھ حولہ ہو پائے گا یہ تمام گفتگو جانتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست تجزینے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد جناب سوہل وڑایت صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں اور اگر آپ ان کے کولمز فالو کر رہے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے بڑے بہترین کولمز لکھے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو کروڈ ریائلٹی ہے اس کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے وڑایت صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ فرمائیے گا اب اگر میں میاں نواز شریف صاحب سے یہ شروع کر پاؤں حکومت نہیں ہے تساب چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ الیکشن نارے تک تو درست ہے میڈیا ٹاک میں بھی درست ہے آج تو خیر پارٹی کی انٹرنل میٹنگ میں انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں سے پوچھا جو موجود تھے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو جواب آیا جی ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں جبکہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے بعد رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میاں صاحب کی وہ ایک ذاتی سینٹیمنٹ بھی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا اس وقت آپ کی نکتہ نظر میں دیکھیں ظاہر ہے وہ اس تجربے سے گزرے ہیں اور جو جو تجربے سے گزرتا ہے اس کے دل میں یہ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن پاکستان کا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں پہلے جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے اتصاب کی کوشش ہوئی ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جنرل جو جنرل رحیل شریف تھے جن کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے بہت نیچے کے نمبر سے لا کے تو چیف اف آرمی سٹاف بنایا تھا وہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بلاخر جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا ابھی مثلا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوا کے خلاف نواز شریف جو ہیں وہ ہیں اور جنرل باجوا کے خلاف عمران خان بھی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوا کا جو ہے وہ اتصاب ہو سکے گا کیونکہ ان کا آدارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ تو مجھے ظاہر ابھی اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق تو ممکن نظر نہیں آتا البتہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے جو خلاف فیصلہ آیا تھا اس سے جو ایک بہت آسانی سے مارشلہ لگ جاتے تھے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ایک خوف ایک ڈر جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں مل کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقتدرہ کا مقابلہ کر سکیں اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عدلیہ کے یہ جو جج ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے جو مارشلہوں کے حق میں فیصلے کرتے رہے یا سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے رہے ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس وقت کی جو مقتدرہ تھی وہ تھی اور وہ یہ فیصلے کرواتی تھی اور یہ جج جو ہیں یہ بھی ان کے جو ہے آگے سے ان کو نہ نہیں کر پاتے تھے یا ان کے ساتھ مل جاتے تھے مرات اٹھاتے تھے فائدے اٹھاتے تھے عوضے لیتے تھے تو یہ سارا مل ملا کے ہوا لیکن ابھی بھی جو سیولین نیریٹیو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس وقت تو بلکہ بدقسمتی مریب صاحب یہ ہے کہ جو ہم نے نائنٹیز کے اندر بھی جو سپیس تھی یا ٹو تھاؤزن کے بعد جو ہم نے سپیس حاصل کی تھی وہ بھی اب تو سپیس نہیں ہے نہ میڈیا کی اس طرح آزادی ہے نہ جو عدلیہ کی اس طرح سے آزادی ہے نہ ہیومن رائٹس ہیں تو یہ ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے لیکن ظاہر ہے بند عوام تو ہمیشہ پالیٹیشن کی طرف انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ بحال ہونا چاہیے لیکن نواز صریف کو اب مشکل یہ ہے کہ وہ اسی مقتدرہ کے ساتھ ہی اس وقت ان کا اتحاد ہے جس مقتدرہ سے انہیں گلے بھی ہیں ماضی کی مقتدرہ سے اور دوسری طرف اسی عدلیہ سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جس کے پرانے جو لوگ ہیں ان سے ان کو شکایت ہے تو یہ ایک جو تضاد ہے اس سے وہ کیسے نکل سکیں گے اب جسٹس اجازالحیسن صاحب جن کا انہوں نے نام لیا تھا لندن میں وہ ابھی بھی جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں تو یہ ساری ان کے راستے میں مشکلات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لگ نون ان کی سیاست ان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہا یہ جاتا ہے اس پر مجھے آپ کا اپینین چاہیے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا پچھلے ایک سوا سال کے اندر that was out of the ordinary وہ بڑا غیر معمولی تھا اور ناقابل برداشت تھا ناقابل فہم تھا اور پھر اس کی منفیسٹیشن پچھلے سال کے آخر میں اور پھر دو مئی کو جس طرح سے ہوئی یہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ point of no return ہے اور اس سے کچھ پھر درستگی اس کی ہو نہیں سکتی جماعت کے لیے شاید ہو جائیں عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی اس کے اوپر درہ ریفلیکٹ کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت انوکھا جرم کر دیا ہے جس سے ان کی معافی نہیں ہو سکتی دیکھیں دنیا میں ہر جو شخص ہے نا وہ different ہوتا ہے جو noon league ہے اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہماری limits کیا ہیں people's party نے بھی اپنی تجربات سے سیکھا آپ دیکھیں جو people's party کی جو پہلی movement تھی جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں ہوئی اس میں لوگوں نے آگ لگائی اپنے آپ کو اس زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوڑے کھائے شائی کلے گئے اس وقت وہ state کے خلاف بھی بات کرتے تھے تیارہ بھی انہی کے جو چند ہمذر تھے جائے وہ ایک الگ سے party تھی انہوں نے تیارہ ہوئی اغواہ کیا اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ نہیں اب یہ تخریب کار ہو گئے ہیں اب ان کے لئے معافی نہیں ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ جب noon league نے ایک دمہ انہیں میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو سپریم کورٹ نے ان سب کو سزائیں دے دی اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا جرم ہے problem یہ ہوتا ہے کہ جب آپ public کسی leader کو سزا دے دیتے ہیں یا اس کو politics سے تیاغ دے دیتے ہیں تو اس سے جو سارا اس کا voter ہے وہ بھی disenfranchise ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر بکتی صاحب جوتے ہیں وہ ان کو مار دیا گیا سب سمجھاتے رہے کہ نہ کریں آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے حالات اچھے ہوئے یا قراب ہوئے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی deal کر لیتے ان کو کوئی راستہ دیتے تو شاید بلوچستان اس حد تک آلات خراب نہ ہوتے problem یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی leader کو سزا دیتے ہیں جب بھٹو کو سزا دی گئی تو اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں بلکل کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک vote bank ایسا بن گیا جو باغی تھا establishment کا اور آپ نے پندرہ سال people's party کو سندھ میں تاوان کے طور پر حکومت دی تین دفعہ آپ فیڈریشن میں ان کو حکومت دے چکے ہیں تو ایسے کام کیوں کیے جائیں کہ جس سے ایک کوئی روح جو ہے وہ آپ پر حکومت کرتی رہے یا ایک بندہ جیل میں بیٹھا حکومت کرتا رہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے مسالت ہو خان صاحب کو بھی میں جب وہ نومی نہیں ہوا تھا تو ہم جا کے یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ ایگریشن چھوڑیں آپ political parties کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاغ کریں آپ بھی politician ہیں وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو چور ہے غلطی کی انہوں نے پھر ہم جنہیں یہ بھی کہا کہ آپ establishment سے مذاکرات کریں انہوں نے کہا وہ نہیں میرے سے کرتے تو میں نے جواباً ہس کے کہا کہ آپ یک طرفہ شروع کر دیں تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کوئی اس طرح کا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں فوج کے بغیر آپ کو حکومت مل جائے یہاں تو دیکھو مقبولیت اور قبولیت دونوں مل کے چلتے ہیں بھٹو صاحب سے نواز شریف صاحب سے بینظیر بھٹو صاحبہ سے عمران خان سے سب کا دیکھ لے کیسے انٹری ہوئی ہے اقتدار میں کیا صرف مقبولیت سے ہوئی ہے نہیں قبولیت بھی ساتھ کامل تھی ہر ایک میں تو بھائی اس اس اصول کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جاتا تو میری تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو تلخیاں ہیں ان کو کہیں تو جا کے ختم کرنا ہے تلخیاں جو ہے بڑھائی صرف جو آرگیومنٹ ہے سر اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں مزید آگے جانا چاہوں گا انتخابات کے مندر نامے پہ بھی میں چاہوں گا آپ ریفلیکٹ کریں عمران خان کے لیے کیا آپ کو اس سسٹم میں گنجائش نظر ہی نہیں آتی یا یہ وقتی ہے اور دو چار سال بعد گنجائش نکل آئے گی جی نکل آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے باہر جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں گنجائش اس گنجائش کو بڑھانا پڑتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے صلح پسند لوگوں کو آگے لائیں وہ لوگ جو ان کی تو پارٹی ساری پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے ان کا تو آج بھی بیانیاں جو یہ ہے کہ میں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا نہ ان کی فارن پالیسی پہ کوئی فوج سے اختلاف ہے نہ ان کا کوئی داخلہ پالیسی پہ اختلاف ہے نہ ان کا میڈیا پالیسی پہ کوئی اختلاف ہے وہ تو فوج کے ساتھ مل کے میڈیا پالیسی چلاتے رہے وہ تو جو ہے ہے نہ ان کا ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہ بلوچستان کی پالیسی پہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا نہ انڈیا کے ساتھ فارن پالیسی پہ اختلاف کیا نہ افغانستان پہ اختلاف کیا تو یہی اختلاف ات ہوتے ہیں نا سیاستداروں کے یہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ان کے تو پرسنل اختلافات ہیں دو بندوں سے تو بھئی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ان کا اس ادارے سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے تو وہ لڑائی کس چیز کی لڑ رہے ہیں تو بھئی کیا ان کی مرضی کے مطابق کی سارے ادارے چلیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو سوال یہ ہے کہ بھئی پاکستان میں آپ نے مل جل کے رہنا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو دیکھیں دو پارٹیاں جو ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی اس ساتھ تک لڑائی رہی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے کیا لرن کیا بے نظیر بھٹو نے بقاعدہ کتاب لکھی مفامت ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ہمیشہ مفامت کی بات کرتی رہی چارٹر آف ڈیمیکریسی پہ آئیں نواز صریف صاحب جن کو کہا جاتا تھا کہ محاضر آئی کے جو ہیں وہ چیمپین ہیں الٹیمیٹلی وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مسالت پہ آئے گا بھٹو خان صاحب کو بھی الٹیمیٹلی اسی طرف آنا ہوگا